اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو این ایڈر آن لائن کلاس آف سیوکس پارٹ ون دیا سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نظریہ معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ تھیری بچو آج کل ہم جو نظریات پڑھ رہے ہیں وہ ریاست کی ابتدا کے حوالے سے نظریات ہیں کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی تھی یا ریاست بنی کیسے تھی اس سے پہلے جو نظریات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں نظریہ تخلیق ربانی نظریہ تخلیق ربانی کے ماننے والوں کا پیش کرنے والے فلوسفرز کا کہنا یہ ہے کہ ریاست اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا نظریہ جبرو قوت جس میں فلوسفرز نے یہ کہا کہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ریاست جو ہے وہ معارض ہے وجود میں آئی تھی پھر اس کے بعد ہم نے نظریہ پیدر سری پڑھا نظریہ مادر سری پڑھا ان دونوں نظریات کے ماننے والوں ان دونوں نظریات کے حامی فلوسفرز تا کہنا یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ خاندان کی وسیطہ شکل ہے آج ہم جو نظریہ پڑھیں گے وہ نظریہ معارضہ عمرانی پڑھیں گے اس نظریہ کو تین فلوسفرز نے پیش کیا پیش تو کافی سارے فلوسفرز نے کیا تھا لیکن جو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی تھی وہ ان تین فلوسفرز کی وجہ سے ہوئی تھی ان میں تھامس ہابس ہیں جان لوک ہیں اور روسو ہیں انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تینوں فلوسفرز نے اپنے اپنے نظریہ کو پہلا حصہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں قدرتی حالت کا زمانہ بیان کیا ہے تینوں فلوسفرز نے پھر نظریہ معارضہ عمرانی جو ہوا وہ تینوں فلوسفرز نے اس کو ایکسپلین کیا ہے پھر معارضہ کے نتیجے میں جو ریاست بنی وہ تیسرے حصے میں تقسیم کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تھامس ہابسو ہیں یہ انگریز فلوسفر ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اس نظریہ کو پیش کیا تھا جو شایع ہوئی تھی سیکسٹین ففٹی وان میں اسے طرح سے جان لوگ بھی انگریز فلوسفر ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنے نظریہ کو پیش کیا تھا اور ان کی کتاب کا نام تھا ان سیول گارمنٹ اس طرح سے اگر روسو کو دیکھا رہا تو روسو نے بھی اپنی یہ کتاب کے ذریعے سے سوشل کانٹریکٹ ان کے کتاب کا نام تھا اور اس میں اس نظریہ کو پیش کیا تھا جو شائع ہوئی تھی سیونٹین سکسٹی ٹو میں تو ہم اس نظریہ کو کریں گے کیسے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے ہم اس نظریہ میں تینوں فلوسفرز کے مطابق تینوں حصے دیکھیں گے علاق علاق کہ تینوں فلوسفرز نے قدرتی حالت کا زمانہ کیسا بتایا ہے قدرتی حالت کے زمانے سے مراد وہ دور وہ حالت ہے جس وقت ریاست نہیں بنی تھی اور جب ریاست نہیں تھی تو پھر ریاست کی طرف سے آیت کردہ پابندیاں بھی نہیں تھی تو اس وقت ناریاست تھی ناریاست کی پابندیاں تھی تو لوگ قدرتی حالت کے زمانے میں کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے پھر دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ معایدے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہات کیا تھی اور پھر کن شرائط پہ معایدہ ہوا تھا اور معایدے کے فریقین کیا تھے اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر تیسے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ جو تہذیبی آفتہ معاشرہ ہے یا اس کو ریاست کہہ لیجئے وہ معایدے کے نتیجے میں بنی کس طرح سے تھی ریاست کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا تھا تین اور فلوسفرز کے حوالے سے ہم الگ الگ دیکھیں گے اور پھر اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھامس ہابس کی تھامس ہابس نے قدرتی حالت کا جو زمانہ بچو ایکسپلین کیا ہے بتایا ہے اپنی کتاب میں اس کے مطابق جو قدرتی حالت کا زمانہ تھا اس میں انسانی زندگی جو تھی وہ بڑی قابل رحم تھی بہت مشکل تھی کیوں قابل رحم اور مشکل تھی کیونکہ انسان ہابس کے مطابق بہت لالچی ہے مفاد پرست ہے خودغرض ہے مطلب پرست ہے تو اسی فطرت کی وجہ سے اسی نیچر کی وجہ سے اس دور میں وحشت تھی ظلم تھا جبر تھا زیادتیاں تھی مائٹیز رائٹ کا اصول کار فرما تھا طاقتور کمزور کو کچل دیا کرتا تھا کسی کی جان مال عزت عبر و محفوظ نہیں تھی تو اس کے مطابق اس دور میں زندگی جو تھی وہ جہنم کا نمونہ پیش کیا کرتی تھی تو دوسرے نمبر پر پھر معایدے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن شرائط پر ہوا ہابس کے مطابق چونکہ انسان کی نیچر اچھی نہیں ہے وہ خودغرض ہے لالچی ہے مفاد پرست ہے مطلب پرست ہے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے وہ کمزور کو کچل سکتا ہے ان خامیوں کے باوجود عوام کے اندر جو ہے وہ شعور پایا جاتا ہے فہم پایا جاتا ہے اور اسے شعور کی بنیاد پر اسے فہم کی بنیاد پر اسے انسان نے اس قدرتی حالت کے زمانے کی وحشت سے نکلنے کے لیے اس قدرتی حالت کے زمانے میں جو مسائل فیس کیے جا رہے تھے ان میں سے نکلنے کے لیے سوچا فیصلہ کیا کہ ایک معایدہ کر لیا جائے تو ہابس کے مطابق قدرتی حالت کے زمانے نے اس کو سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ ایک ریاست بنا لے اب ہابس کے مطابق جو معایدہ ہوا اس معایدے کے ذریعے سے یہ اس کا تیسرا سٹیپ ہے جو ہابس بتا رہا ہے ہر فرد جو ہے وہ اپنے قدرتی حقوق سے جو اس زمانے میں اس کو حاصل تھے ان سے دست بردار ہو گیا ہر شخص دست بردار ہو گیا اور پھر اس نے اپنے حقوق جو تھے وہ ایک خاص فرد یا جماعت کو دے دیئے تھے اس فرد کو یا جماعت کو حکمرانی کرنے کا حق مل گیا تھا اور پھر لوگوں نے اپنے تمام جو قدرتی حقوق دیئے تھے دست بردار ہوئے تھے تمام لوگ وہ غیر مشروط طور پر ہوئے تھے انہوں نے شرائط آئید نہیں کی تھی اور وہ حقوق جن سے وہ دست بردار ہو رہے تھے وہ حکمران کو سوپ دیئے گئے تھے اور حکمران ہوپس کے مطابق معایدے میں فریق بھی نہیں تھا تو جب وہ فریق نہیں تھا تو اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں تھی تو اس طرح سے حکمران کے اختیارات جو تھے وہ لا محدود تھے اور وہ ہر طرح کا حکم جاری کر سکتا تھا اس کا ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا تو ہوپس کے مطابق قدرتی حالت کے زمانے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مسائل میں سے نکلنے کے لیے عوام خود سے اپنے قدرتی حقوق سے دست بردار ہوئے اور وہ سوپ دیئے ایک فرد کو یا ایک جماعت کو جو حکمران بن گئی اور چونکہ وہ فرد اور جماعت فریق نہیں تھی اس لئے اس کے پاس حکومت کرنے کے لا محدود اختیارات آ گئے اور اس طرح سے ریاست بن گئی اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جان لوگ اچھا جان لوگ نے قدرتی حالت کے زمانے کو کچھ اور طرح کا بیان کی ہے جان لوگ کے خیال میں جو قدرتی حالت کا زمانہ تھا اس میں انسان بہت خوش و خورم زندگی گزار رہا تھا انسانی زندگی بڑی خوشگوار تھی امن و آمان تھا ہر کوئی پرسکون زندگی گزار رہا تھا سب کے پاس مساوی حقوق تھے سب کی مساوی حیثیت تھی افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے جو بیان کرتا ہے جان لوگ تو قدرتی حالت کے اس زمانے کے اندر جب لوگوں کی زندگی بڑی اچھی تھی خوشگوار تھی تو پھر انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی معایدہ کرنے کی اس کا خیال یہ ہے کہ قدرتی حقوق سے لوگ جو تھے وہ محضوظ ہو رہے تھے فائدہ اٹھا رہے تھے لیکن ایک بے یقینی کسی کیفیت تھی کہ کسی بیوہ کچھ ہو سکتا قدرتی حالت کا زمانہ اچھا تو تھا لیکن کسی بیوہ کچھ بھی ہو سکنے کا جو خیال ہے جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس نے مجبور کیا تھا کہ معایدہ کر لیا جائے کیونکہ جو اس وقت قانون قدرت تھا جو کچھ اصول ضابطی اور قائدہ لوگوں کے درمیان رائے سے اس کی کوئی واضح تشریح نہیں تھی تو لوگ ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کسی بیوہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی کسی قائدہ یا اصول کو خاطر میں نہ لائے پھر کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں تھا جو اس قانون قدرت کو سختی سے نافذ کروا سکتا تو لوگ پھر بھی خوف زدہ تھے کہ طاقتور ہو سکتا ہے اس کو نہ مانے کمزور تو قانون قدرت کو مان لے گا لوگوں کے درمیان جو جھگڑوں کا فیصلہ ہے وہ کرنے کے لئے کوئی با اختیار فرد نہیں تھا تو ان جو وجوہات ہیں ان کی بنیاد پہ لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کے معاہدہ کر لیا رہا ہے اور پھر جان لوگ کے مطابق یہ ایک نہیں بلکہ دو معاہدے ہوئے تھے کیسے کہ پہلے معاشرے کے تمام افراد کے ترمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو گیا اور انہوں نے اپنے حقوق پوری قوم کے سپورٹ کر دیئے یعنی اپنے سارے کے سارے حقوق چھوڑ دیئے دستبردار ہو گیا پوری قوم کی خاطر اور اس طرح سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اقتدار اللہ کے مالک بن گئی اس کے بعد دوسرا معاہدہ ہوا جو لوگوں میں ہوا یعنی جو عام لوگ تھے سارے کے سارے لوگ تھے اور حکمران تھے ان کے درمیان ہوا اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوئے اور جن سے دستبردار ہوئے وہ انہوں نے حکمران کو دے دیئے اس میں چونکہ حکمران معاہدے میں شریک تھا تو اس پہ شرائط بھی لگائی گئی وہ شرائط کا پابند بھی تھا اور انہی شرائط کی روس ہے اس کے اقتیارات جو تھے وہ محدود تھے لا محدود نہیں تھے اور لوگ اگر حکمران جو ہے وہ ان شرائط کی پاسداری نہ کرتا خلاف ورزی کرتا معاہدے کی تو پھر ایسے میں وہ اس سے اقتدار چھین سکتے تھے واپس لے سکتے تھے اقتدار سے محروم کر سکتے تھے تو یہ تو تھا جان لوگ کے مطابق نظریہ معاہدہ عمرانی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روسو کے مطابق جو ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی کے تحت ریاست کس طرح سے مارز وجود میں آئی تو روسو سب سے پہلے جو قدرتی حالت کا زمانہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب سوشل کانٹریکٹ میں اس میں وہ بتاتا ہے کہ قدرتی حالت کے زمانے میں لوگ بڑے پورا مند تھے آزاد تھے آزادانہ زندگی گزار رہے تھے زندگی جنت کا نمونہ تھی بہت حبصورت تھی خوشگوار تھی ہر کوئی آرام اور سکون سے پورا سائش زندگی گزار رہا تھا کیوں کیوں کہ نہ کوئی حاکم تھا نہ محکوم سب بالکل برابر تھے مساوی حیثیت تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ معاہدہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ریاست بنائی جائے تو جو وجو ہاتھ روسو بیان کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ رہی تھی آبادی کے بڑھنے سے لوگوں میں زمین جائدات پر قبضہ کرنے جائدات بنانے کے ایک دور شروع ہو چکی تھی تو پھر ایسا میں امیر اور غریب کا فرق پیدا ہونے لگ گیا تھا جو پہلے نہیں تھا یعنی فطری مساوات جو ہے وہ ختم ہونے لگ گئی تھی پھر دوسرے نمبر پہ جو وجہ بتا رہے ہیں روسو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے خود سے سوچنا شروع کیا اپنی عقل استعمال کرنا شروع کیا غور و فکر کرنا شروع کیا جس سے ان کی آداد جو ہیں وہ تھوڑی سے بگڑ بھی گئی اب یہ غور و فکر سوچ جو ہے یہ پاوزیٹیو وے میں بھی جاری تھی اور نیگٹیو وے میں بھی جاری تھی جو نیگٹیو وے میں جاری تھی اس سے لوگوں کی آداد بگڑ رہی تھی وہ جائدات بنانے کی دور میں شامل ہو رہے تھے وہ امیر ہونے کی ریس میں شامل ہو رہے تھے تو ایسے میں انتشار پھیل رہا تھا معاشرے کے اندر لوگوں میں بدامنی پھیل رہی تھی لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو ایسے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک معایدہ کیا جائے اور معایدے کی روح سے ریاست بنائی جائے اب روسوں جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ معایدہ کس طرح سے ہوا روسوں کے خیال میں تمام لوگوں نے ایک معایدے کے ذریعے سے اپنے تمام حقوق معاشرے کو سونپ دیے دے دیے معاشرے کے سپورت کر دے اس طرح سے ہر فر جو ہے وہ اپنی انفرادیت اس نے ختم کر دیا اور معاشرے کے حق میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو گیا اور جو دستبردار ہوا وہ غیر مشروع طور پہ ہوا غیر مشروع طور پہ جنرل وال کے تابع ہو گیا ہر شخص سب لوگوں کی مرضی زیادہ لوگوں کی مرضی اس کے تابع ہو گیا تو اس طرح سے جو منشاہ عام ہے جنرل وال ہے اس کو اقتدار آلہ حاصل ہو گیا حکومت پہ جو تھی وہ جنرل وال منشاہ عام عام لوگوں کی منشاہ عام لوگوں کی رائے عام لوگوں کی رضا ان کی خواہش کیا ہے اس کے تابعے تھی تو منشاہ عام میں جنرل ویل میں ہر شخص کی جو منشاہ تھی وہ شامل تھی ہر فر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ریایہ بھی تھا اور حکمران بھی تھا یہ معاہدہ جس کے تحت ریاست بنائی گئی تھی نا یہ معاشرطی بھی تھا ایک طرح سے اور سیاسی بھی تھا اس معاہدے کی روح سے لوگوں کی آزادیاں محفوظ رہی منشاہ عام کا جو نظریہ ہے روسو کا یہ مقبول عام رہا ہے اور اس کو پسند کیا گیا اور اس نے عوامی اقتدار عالیٰ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا تو منشاہ عام میں تمام عوام کی منشاہ شامل تھی تو یہ غلط جس میں منشاہ عام کو لا محدود اختیارات حاصل تھے تو اس طرح سے روسو نے میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے بھی بتایا کہ عوامی اقتدار عالیٰ کو اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی کو فیور کیا ہے اس کی حمایت کیا ہے قوانین بنانے کا اختیار جو ہے روسو کے مطابق تمام افراد پر مشتمل جو مجلس قانون ساز ہے اس کو حاصل ہونا چاہیے عوام جو ہیں وہ ظالم اور جابر حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا حق رکھتے ہیں تو جنرل ویل کے تابع ہو گئے تھے تمام لوگ ایک معاشرے کی اندر اور اس طرح سے پھر ایک ریاست جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے بن جاتی ہے بچو یہ تھا نظریہ آہ تھامس ہابس کے مطابق جان لوگ کے مطابق اور روسو کے مطابق اب اس نظریہ کا تنقیدی جائزہ کر لیتے ہیں بچو یہ جو نظریہ ہے یہ نظریہ جو ہے یہ سترمی اور اٹھارمی صدی میں ہمیں بڑا مقبول نظر آتا ہے لیکن پھر اگر ہم دیکھیں انیسویں صدی میں تو انیسویں صدی میں اس پر جو ہے وہ خاصی آہ تنقید بھی کی گئی ہے اور تنقید کس کس حوالے سے کی گئی ہے کس کس پوائنٹ کی بنیاد پہ کی گئی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو تنقید کی گئی ہے وہ تاریخی ثبوت کی عدم موجودگی کے حوالے سے کی گئی ہے کہ بچو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی کوئی شہادت ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ لوگ پہلے قدرتی حالت کے زمانے میں رہ رہے تھے پھر اچانک سے ان کو ایک معایدہ کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے معایدہ کیا اور ریاست بن گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے وہ ایک من گھڑت افسانہ ہے ایک کہانی ہی اس کو ہم سمجھیں گے اور کہیں گے کیونکہ تاریخی ریکارڈ اور ثبوت نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے پھر آہ نمبر دو پہ یہ غیر منطقی ہے بچو یہ نظریہ جو ہے یہ غیر منطقی ہے عقل نہیں اس کو مانتی عقل نہیں اس کو تسلیم کرتی کیسے کہ قدرتی حالت کے زمانے میں ایک طرف ایک فلوسفر کہہ رہا ہے کہ لوگ جاہل ہیں وحشی ہیں سیاسی شعور سے آ رہی ہیں پھر ایک دم سے ریاست قائم کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے منظم زندگی گزارنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف کچھ فلوسفر سے ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان بائی نیچر بڑا اچھا ہے اور زندگی بڑی پور امن ہے آزاد ہے خوشگوار ہے جنت کا نمونہ پیش کر رہی اور پھر لوگوں کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ معایدہ کر لیں اور ریاست جو ہے وہ بن جائے تو عقل نہیں مانتی کہ قدرتی حالت کا جو زمانہ بیان کیا گیا ہے اس زمانے کے بعد ایک دم سے معایدہ کر کے جو ہے وہ ریاست بنا لے جاتی ہے پھر تیسے نمبر میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے کے لوگ اور روسوں کے خیال میں ان دونوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا اس کے مطابق حکومت اگر معایدے کی پابندی نہ کرے تو عوام بغاوت کر سکتے ہیں اس سے اقتدار چھین سکتے ہیں تو اگر عوام ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو بڑا خطرناک نتائج سامنے لے کے آئے گا اس طرح سے پھر دیاست کے اندر معاشرے کے اندر انتشار ہوگا افرہ تفریح ہوگی اس نظریہ کی وجہ سے پھیلے گی پھر یہ نظریہ جو ہے وہ باغیانہ سرگرمیوں کی بھی حوصلہ افضائی کر رہا ہے کہ ہو کمران سے جو ہے وہ پھر اقتدار چھین لیا جائے گا پھر چوتھے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ معایدہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا اس حوالے سے اس پہ تنقید کی جاتی ہے بچو ہابس اس معایدے کو یک طرفہ قرار دیتا ہے نا کہ اس میں حکمران شریک ہی نہیں ہوتا تو عقل نہیں مانتی نا کہ حکمران جو ہے وہ اس میں شریک ہی نہیں ہو رہا اور یک طرفہ ہو رہا یعنی عوام میں ہو رہا ہے تو معایدے کے اندر جب بھی کوئی بھی معایدہ آتا ہے تو اس میں ہمیشہ دو فریقین ضرور ہوتے ہیں تین چار پانچ چھے ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم دو فریقین کے درمیان ضرور وہ معایدہ طے پائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معایدہ یک طرفہ ہو اور اس میں کوئی دوسرا شاملی نہ ہو پھر پانچے نمبر پہ جو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ جان لوگ ہابز اور روسو تینوں کے خیالات میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے تینوں کے خیالات بہت مختلف ہیں تینوں کے مطابق قدرتی حالت کا زمانہ فرق فرق ہے کچھ اس کو بدامنی پہ مبنی افرہ تفریہ اور انتشار پہ مبنی دور کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اتنا خوشگوار دور ہے اور جنت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے تو پھر کیسے اور پھر معایدے کی نائیت کی حوالے سے بھی فرق ہے کوئی اس کو یک طرفہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک نہیں دو معایدات کی بات کر رہے ہیں پھر شرائط کے حوالے سے فرق ہے پھر فریقین کے حوالے سے بھی فرق پایا جاتا ہے پھر چھٹے نمبر پہ جو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک معایدے کے تحت معارض وجود میں نہیں آئی تھی نہیں بنی تھی بلکہ ریاست کی تو بتدریج نشن اما ہوئی ہے ریاست کا تو ارتکا ہوا ہے ریاست ایک دم سے معایدے کے ذریعے سے نہیں بنی ہے اور اس جو بتدریج نشن اما ہوئی ہے جو اس کا ارتکا ہوئے اس میں کئی عوامل نے حصہ لیا اور پھر ریاست بنی ہے کال انشاءاللہ ہم جو نظریہ پڑھیں گے وہ ریاست کی ریاست کے قیام کے حوالے سے تاریخی اور ارتکائی نظریہ وہ درست نظریہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے مختلف عوامل نے حصہ لے کے ریاست کی تخلیق میہم کے دار ادا کیا اور ریاست کو بنایا ہے پھر ساتھ میں نمبر پہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ مخصوص یاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تینوں فلوسفرز نے اپنے اپنے انداز میں انہوں نے یہ حقائق دانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ریاست جو ہے وہ کس طرح سے بنی ہوگی پھر نفاظ کے حوالے سے اور نفاظ کے حوالے سے بچو یاد رکھے گا کہ ہمیشہ کوئی با اختیار ادارہ موجود ہونا بہت ضروری ہے تو یہاں پر اس حوالے سے کوئی کلیر چیز جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی ہے پھر نوے نمبر پہ جو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی سر ہنڈری مین کی کہ انہوں نے ان کے خیال میں قدیم جو معاشرہ تھا اس میں افراد پہ خاندان کا اور خاندان کے سربراہ کا بہت سخت کنٹرول ہوا کرتا تھا ہورڈ ہوا کرتا تھا تو یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہو اور پھر وہ افراد کے درمیان ہو گیا ہو افراد کی بجائے تو پھر اسے خاندانوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا سر ہنڈری مین کے بقول پھر دسویں نمبر پہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ پابندی کے حوالے سے کی جاتی ہے آہ یہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ریاست جو ہے وہ معاہدے کے ذریعے سے وجود میں آئے تو پھر آہ یہ تسلیم نہیں کیا رہا سکتا کہ بھئی جو معاہدہ ایک نسل نے کیا ہے اس معاہدے پہ حمل اگلی نسل بھی کرے گی وہ اس سے انکار بھی کر سکتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے تو پھر سیاسی شعور جو ہے وہ سوال اٹھائے گا لوگ جو ہے وہ معاہدے کے حوالے سے بات کریں گے پھر ہو سکتا ہے وہ اس کی پابندی آہ نہ کرنے کا کہیں پھر حقوق اور آزادی کے حوالے سے یہ تسلیم نہیں کیا رہا سکتا کہ قدرتی حالت کے دور میں لوگوں کے حقوق اور آزادی اور مساوات ان کو حاصل تھی کیونکہ ان کی موجودگی میں آہ ریاست آہ اور قانون کے بغیر جو ہے وہ اس کی موجودگی ممکن نہیں ہے پھر نفسیاتی حوالے سے بھی یہ آہ تھوڑا سا ہمیں الجھاؤ کا شکار یہ نظریہ نظر آتا ہے درست نظر نہیں آتا کہ انسان نہ تو اتنا وحشی ہے اور نہ ہی اتنا خود غرض ہے جتنا کہ حابس نے ہمیں بتایا نہ ہی وہ اتنا اچھا فرشتہ صفت ہے جتنا روسوں نے بتایا ہمیں اور حابس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ قدرتی حالت کے زمانے میں انسان بلکل تنہا زندگی گزارتا تھا اور گزار سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ آہ بچوں انسان معاشرے سے الگ تھلگ تو رہ کے الگ زندگی گزاری نہیں سکتا یہ بات بھی درست تسلیم آہ نہیں کی جا سکتی کہ معایدے کے سلسلے میں سب لوگوں میں مکمل اتفاقے رائے ہو گیا ہو کیونکہ مکمل اتفاقے رائے جو ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں میں آہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی بات کو سارے کے سارے لوگ مان لیں اور اس پہ اتفاقے رائے کر لیں تو بچے ان پوائنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظریہ کے جب یہ نظریہ سامنے آیا تو اس سے کوئی آہ فائدہ بھی پہنچا اس کے کوئی افادیت بھی سامنے آتی ہے تو بچوں سب سے پہلے سیاسی بیداری پیدا ہوئی جب یہ نظریہ سامنے آیا اس نظریہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس نظریہ نے عوام کو ان کے حقوق اور آزادی سے آگاہ کیا ان کو بتایا ان کی آزادی کیا ہے ان کے حقوق کیا ہیں پھر اس سے سیاسی شعور جو ہے اس کو فروغ ملا تھا پھر اس نظریہ کے آنے سے پرانے نظریہات کا خاتمہ آ گیا تھا جیسے کہ نظریہ تخلیق ربانی ہے نظریہ جب رکوت ہے نظریہ پدر سری ہے نظریہ مادر سری ہے تو وہ ختم ہو گئے تھے پھر مطلق الانان بادشاہتوں کا جو دور تھا اس خاتمہ ہوا کہ ان کے شعور عوام میں آ گیا تھا نا تو وہ اب مطلق الانان بادشاہت کی بجائے ایسی بادشاہت چاہتے تھے جہاں پہ بادشاہ جواب دے بھی ہو محدود بادشاہت ہو آئین کی روح سے بادشاہت ہو تو اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ جو فائدہ ہوا تھا کہ وہ عوام کی فلاہ و بحبود کے بارے میں سوچا جانے لگا تھا اس نظریہ نے واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ ریاست کا مقصد عوام کی زیادہ سے زیادہ فلاہ و بحبود ترقی اور خوشحالی ہے پھر ریاست اور حکومت کا جو فرق ہے وہ بھی اس میں آہ سامنے آیا تھا کہ اقتدار عالیٰ کی مالک ریاست ہوتی ہے جبکہ حکومت جو ہے وہ اس کے ایک نمائندے کی حصیت سے کام کرتی ہے ریاست کے دیئے گئے اقتیارات کو استعمال کرتی ہے اس نظریہ نے اقتدار عالیٰ کے حوالے سے جو جدید تصورات تھے ان کو بھی فروغ دیا تھا آہ ہابس نے جان آسٹرن کا جو قانونی اقتدار عالیٰ کا نظریہ تھا اس کو سپورٹ کیا لوگ نے سیاسی اقتدار عالیٰ کے نظریہ کو پیش سپورٹ کیا اسی طرح سے روسوں نے عوام اقتدار عالیٰ کے جو اس کا کانسیپ تھا اس کو سپورٹ کیا تھا اور ان کو فروغ ملا تھا یہ انشاءاللہ آگے چل کے اقتدار عالیٰ کا جو چپٹر ہے اس میں اقتدار عالیٰ کے اقسام کے حوالے سے ہم کھل کے بات کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ تفصیلن پڑھایا بھی جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا اور پھر سب سے لاسٹ پہ اس نظریہ نے واضح کیا تھا کہ ریاست خدا کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے ایک انسانی ادارہ ہے یہ بات اس سے بہت کلیر جو ہے وہ سمجھ میں آئی تھی تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پڑھا نظریہ معاہدہ امرانی سوشل کانٹریکٹ تھیری کہ اس طرح سے ریاست بنی ان کے مطابق ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے کے نتیجے میں ریاست بنی تھی اس نظریہ کو پیش کرنے والے تین فلوسفر تھے تھومس ہابس جان لوک اور روسو پھر ہم نے اس پہ تنقید دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ اس نتیجے اس نظریہ کے نتیجے کے طور پر کیا ہمیں افادیت نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر اس کی کیا اہمیت تھی تو بچویت ہمارا آج کو ٹاپک کال انشاءاللہ ہم اس حوالے سے جو آخری نظریہ ہے ارتقائی یا تاریخی نظریہ اس کو پڑھیں گے اور ارتقائی یا تاریخی نظریہ کو درست نظریہ بھی قرار دیا جاتا ہے تو کال انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ